بسم اللہ الرحمن الرحیم پودے سے پودے کا فاصلہ میئر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ڈریل سے کی گئی ہے پریسیزن نہیں ہے تو آج اس کی پروننگ کر رہے ہیں پروننگ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آگے وہ مشین چلا رہا ہے کٹر چلا رہا ہے تو وہاں پہ آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ تک انفارمیشن صحیح طرح نہیں پہنچ پائے گی تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ پروننگ ہو چکی ہے اس لائن میں اور یہ لائن جو ہے یہ ابھی رہتی ہے آگے پروننگ ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے ابھی دیکھیں کہ پوری گندم میں ایک ایک ٹیلر نکلا ہوا ہے کیونکہ یہ بیج رینڈم سے کاشت کیا گیا ہے اس لیے پودے زیادہ ہیں ابھی پروننگ دکھاتے ہیں آپ کو موسیقا 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 موسیقی یہ کٹ رہا ہے اور اس کے آگے یہ دوری لگی ہوتی ہے دونوں سائیڈوں پہ ایک یہ اور ایک یہ والی یہ دوری لگی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کٹنگ کر رہا ہے چلیں جی کٹنگ کریں یہ جو ابھی آپ نے پروننگ دیکھی ہے جس کندم کی ہو رہی ہے اس میں پانچ لائنے ہیں اور سب سے پہلے زمین کا ہارٹ پین توڑا گیا زمین کو لیزر لیول کروایا گیا اور اس کے بعد اس میں بھرمہ پانی لگا دیا گیا اس کو وارٹر واش کیا گیا اس کے بعد پھر حل چلا کے ڈریل سے ایک گندم کاشت کی گئی اور جب گندم کاشت ہو رہی تھی وہ بھی آپ کو دکھائی تھی اب بھی وہ تمام ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو سائیڈوں پہ چار انچ جگہ بچی ہوئی ہے یہاں پہ یہ والی یہاں پہ ہم کنولا بھی لگائیں گے انٹر کراپنگ کنولا کی ہو جائے گی اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے دعاوں میں یاد رکھی گا افیاء امان اللہ